اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ستارہ یحسین کا ولوگ نہیں آیا اور جس دن ستارہ یحسین کا ولوگ نہیں آتا ہے تو آپ سب کو ہی بتا ہے کہ دو طرفہ طور پر تشویش کی لہر چلنے لگ جاتی ہے ایک طرف ہیٹرز ہوتے ہیں جو اندازے لگاتے ہیں اور ترہ ترہ کی چیمگوئیاں کرتے ہیں اور بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے ہم اب کس پر کون سا ٹاپک پر بات کریں ہمارے پر ٹاپک ہی نہیں ہے تو دوسری طرف سپورٹرز بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ستارہ کا ولوگ کیوں نہیں آیا کہ ستارہ پریشان تو نہیں ہے کسی نے اس کو کچھ کہہ تو نہیں دیا وہ کسی مسئبت میں تو نہیں اللہ نہ کرے ہے اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں لیکن میں آپ سب کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ستارہ بھی انسان ہے اور مسائل میں گھیری ہوئی ہے گو کے مسائل ان کے خود کے بھی پیدا کردہ ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر پیدا کی ہیں اور کہنا چاہیے کہ والدہ ہی نے پیدا کی ہیں کیونکہ یہ والدہ کے ہی حکم نامن لگتا ہے کہ جو ٹو بی بی آ چکے اسلام آباد میں سنا جا رہا ہے کہ نجمہ بھی آ جائیں گی اسلام آباد میں اور گھر میں ایک دو دن کی مہمان نوازی نہیں ہے وہ ہفتوں ہفتوں کی مہمان نوازی جو ستارہ نے جھیلنی ہے کیونکہ ستارہ تو شروع سے ہی اسی طرح کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ ابھی یہ کر رہی ہیں لوگوں کو جمع کر رہی ہیں اسلام آباد میں لیکن اگر ہم ان کے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں جب ستارہ کا چینل بھی نہیں تھا تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ستارہ جو تھی وہ تنوں کو بھی پالتی تھی اس وقت تو کوئی چینل نہیں تھا لیکن پلتی تو ضرور تھی تنوں اور تنوں تو بچپن سے ہی پل رہی تھی اممہ نے چھوڑ کے موپے مار دیا تھا ستارہ کے اور ستارہ کم عمر چھوٹی عمر کی ستارہ اس کی ذمہ داری کو لے کے چل رہی تھی اور ماں بننے سے پہلے ہی ماں بن چکی تھی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا شروع شروع کی ویڈیو میں کہ اکبر فیملی تو جمع ہی رہتی تھی جبکہ ستارہ کا اس وقت ویلوگ اتنا آگے نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ لوگ موجود رہتے تھے اور کبھی کسی طور پر جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ ایسی لیڈی جس کو دنیا چاہا بھی رہی ہو جس میں ٹیلنڈ بھی بھرا ہو جس سے فوائد حاصل کی جاتے ہو تو کون بھلا چھوڑے گا اور امی جان نے تو ستارہ کی ٹھیکا ہی دلوا دیا ہے ستارہ کو کہ تم نے پورے ٹبر کو سمالنا ہے پالنا ہے پوسٹنا ہے چاہے تم پر کتنی گالیاں پڑھیں تم کو کوئی کتنا ہی برا کہے تمہیں کرنا ہی کرنا ہے ستارہ نے کہا تک اگر امی کہیں گی کہ فلا کو ماف کر دو تو میں یہ بھی کر گزروں گی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی امیہ کہنا مانتی ہوں تو امی صاحبہ کو تو خیر حساس نہیں ہے لیکن بات وہی ہے کس ستارہ بھی انسان ہیں وہ بھی تھک جاتی ہوں گی اتنی ساری ذمہ داریوں کو لے کر ایک طرف تو گھر میں جو ٹبر جمع ہے سٹی میں ان کے ٹبر آ چکا ہے تو دوسری طرف وائٹی پر کوئی ان کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہے سو اس وقت کتنی تھکاوٹ ہوگی ان کو ذہنی اور جسمانی تو ریلیکس ہونا چاہیے کوئی ضروری کہ ڈیلی ویلوگ بنایا جائے اپنی صحت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے تو صحت کے لیے تھوڑا ریسٹ کبھی کبار لے لینا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ ستارہ نے ریسٹ لیو گا اور ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ہم تو اب دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم سمجھ چکے کہ ستارہ کچھ دنے آرام جب کرنا چاہتی ہیں اور اتنی زیادہ تھک جاتی ہیں تو وہ ویلوگ نہیں ڈالتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے چلتے ہیں آگے کی طرف اور بات کرتی ہوں میں اس وقت شوہب جویریا جی ہاں شوہب کی دنیا ہے اب تو وہ جویریا تو اب کب کی ان کی زندگی سے نکل چکی ہے دو سال پہلے اور ادھر یہ ہے کہ جویریا صاحبہ اب فیک ہے کہ اوریجنل ہیں لیکن ہاں ان حضرت نے شوہب صاحب نے ایک کمیونیٹی ڈالی ہے جس میں وہ اپنی بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے ایکس وائب کو جویریا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو چینل چلانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ سچ مچ جویریا کا ہی چینل ہو لیکن اس خدر لوگ وائٹی پہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں نا کہ اب تو کسی چیز پر بھی ادبار نہیں رہا ہے کیا پتا ہے یہ بھی ملکہ ڈرامے کر رہے ہوں یا کیا پتا ہے سب کچھ صحیح ہو یہ کیا پتا ہے یہ بھی ایک ڈراما ہو چینل چلانے کا یہ کیا پتا کہ آگے کیا ہوگا خیر یہ پتا لگا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے کہ ہم بہرحال انہوں نے کمیونیٹی ڈالی اور اس میں کہا کہ تم اتنی اچھی تھی تو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی تم جو ایڈٹ شدہ جو ویڈیو ہیں جو ہم پہلے بنائے کرتے تھے اس پر سے نکال نکال کے دکھا رہی ہو تم جھوٹی ہو اتنی اچھی تھی اب لوگ کے بھی ملے جلے تفسرے تھے کچھ کہہ رہے تھے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسا تو ہوتا ہے نا دنیا میں آپ کو سب تو اچھا نہیں کہہ سکتے تو کچھ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چلی گئی تھی اور شوہب صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ جو ملہب کچھرا کنڈی بناواتا میرا گھر وہ بھی کیا میں نے ہی کیا تھا تو خیر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں اگر وہ اتنی اچھی تھی چھوڑ کے بچے کیوں گئی اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ اور لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں آپ نے اتنی گھندی باتیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ نے تو ظلم کیا ایسے تم کیا ایسے شادی کرنے کی ضرعت کیا تھی تو ایک تو یہ کہ شوہب صاحب نے شادی جو ہے جو لوگ کہلتے ہیں تین دن بعد کیوں کر دی تو تین دن بعد نہیں کی انہوں نے شادی مہینہ بھر کے بات کی اور دوسرا یہ کہ مردوں کے لیے عدت نہیں ہے یہ لیڈیز کے لیے عدت ہے تو ان کی عدت بھی نہیں تھی تو خیر چلے جی شادی کر لی چلے جی جو اریا اپنا چینل چمکاری ہیں یا واقعی میں آپ وہ پشتا رہی ہیں میں نے کیا کر دیا اور یا یہ جو شوہب صاحب ہیں یہ بھی اپنا چینل چلانے کے لیے جواب سوال کر رہے ہیں یا پھر واقعی میں ان کو دھچکا پہنچا ہے ان کی اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر تو بہرحال یہ دیرے 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 پتا چلتا جائے گا کوئی بھی چیز چھپتی نہیں دوستو چھپتی نہیں ہے ریلیکس ریلیکس ویٹ اینڈ ووچ آ جائے گی سب کچھ سامنے لیکن ان سب میں ایک چیز مجھے بہت بری لگ رہی ہے وہ چیزیں ان شوہب صاحب اور ان کی جو بیگم سیکنڈ وائف جو آئی ہیں ان دونوں کے بے شرمائی بے غیرتی والے شورٹ اور شورٹ جو ہیں ان میں دونوں کے دونوں کسی طور بھی بے شرمی کی حد سے گزرنے میں دیر نہیں لگا رہے ہیں مان لیا مان لیا کہ آپ بھی طرسے ہوئے دو سال تک آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور دوسری طرف وہ محترمہ بھی مجھے ترسی بھی لگ رہی ہیں لیکن ترس رہے ہیں تو ترس کو اپنے پیاس بجانا جو ترس اپنا کم ختم کرنی ہے وہ کمرے میں کیجئے اپنے گھر میں کیجئے سوائٹی پر لاکے رکھنے کی کیا ضرورت ہے کیا یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سب آتے ہیں اور اپنا گند بلا رکھ دیتے ہیں جیسا کہ ستارہ کے ریلیٹی فائے اور انہوں نے سارا گند بلا وائٹی پر چھوڑ دیا اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس طرح گند اور لا محالہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے کنٹری کیسا ہے آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں آپ لوگ کیسے علل حیاء علل ایمان ہوتا ہے ایمان ہے تو حیاء ہے جس میں حیاء نہیں اس میں ایمان نہیں تو اتنی بہیائی کیوں چل رہی ہے اتنی بہیائی پر کچھ تو رکاوٹ ہونی چاہیے نا اور رکی نہیں رہا یہ سب کچھ یہ شورٹ ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں کہ ابھی خوشی کے دن تو خوشی کے دن اپنے گھر میں منائیے نا یہ وائٹی پر کیوں منا رہے ہیں تو اس طرح کا مجھے انصر شکوا ہے اور میں سارے ستارہ کے ریلیٹیفز ہوں یا یہ شوہف صاحب ہوں یا جویریہ صاحب ڈال رہے ہیں نہ آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کوئی بھی ایک جو کہتے ہیں نہ اچھے معاشرے کا عقص نہیں دکھا رہے ہیں نہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں اور آپ اپنی خوشیاں ظاہر کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی نہ اپنے غم ٹھیک ہے تھوڑے غم آپ انسان بتا دیتا ہے لیکن غم کو اس طرح اچھال اچھال کے یا خوشیوں کو اس طرح اچھال اچھال کے یا اپنے بیڈروم کی چیزوں کو اس طرح اچھال اچھال کے دکھانا جس طرح اکبر فیملی اور صدمہ نے دکھایا تھا اسی طریقے کا یہ بھی لے کے آگئے ہیں تو یہ بہت غلط ہے آپ تو خود ستارہ کو پتنی کیا کیا کہا کرتے تھے اور آج آپ ستارہ سے کئی ہاتھ آگئے ستارہ ہیں تو خیر اس طرح کیا بھی نہیں اس کے ریلیٹیف سے کے برابر ہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر اور پھر کیا کہا جائے آگے سے نظروں سے گزر جاتے ہیں تو بولنا پڑتا ہے ورنہ کون ان کو دیکھنا چاہے گا اور کوئی اپنے بچوں کو بھی وائٹی پر آنے نہیں دینا چاہے گا خیر بہرحال اس کے ساتھ میں چلتی ہوں یہ دکھی یہ تو خیر یہ بھی دکھی ہے ایک طریقے سے فن کے ساتھ کے کیا طرزے میں لوگ ہیں لیکن ایک جو واقعی میں دکھی بات ہے وہ سپنا سنیپی گرلز کے بات ہے جو سپنا جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب وہ آ گئی ہیں اور اپنے دوست کے گھر ٹھیری اور سٹی میں چونکہ وہ افلیٹ لینا چاہی تھی تو وہاں پر ان کی دوست تھے انہوں نے ان کی بہت مدد کی اور ان کے گھر والوں نے بہت مدد کی اور ان کی والدہ بھی ساتھ بھائی بھی ساتھ کہہ رہی تھی کہ وہ میری دوست روز دانہ میرے لیے ڈھونٹی تھی گھر اس کے گھر والے مسلسل وہ چاہ رہے تھی کہ ایسی جہاں گھر ہو کہ قریبی بچی کا سکول بھی ہو اور جسے مالز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوں ضروریاتیں زندگی کا سب کچھ ہو قریب ہی اور سٹی میں بھی ہو کیونکہ دور ہوں گے تو میں لازمی طرح وہ سنگل مادر ہیں اور وہ کس طریقے سے سب کچھ مینج کر پائیں گی اور انہیں نے جو فیصلہ کیا میں سمجھتی اس سے ہی کیا ہے میکے جائیں عزت سے جائیں آئیں اور ٹھیک ہے میکہ کا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حقی ختم ہو گیا حق ہے بالکل ہے لیکن جب اللہ نے اتنا ایک پلیٹ فارم دیا ہے انہیں وائی ٹی پر ان کو لوگ جانتے ہیں اور ان کے کافی سبسکرائبر اور میں دیکھ رہی تھی کہ ویو بھی بڑے اچھے آ رہے تھے اور آتے بھی تھے پہلے اور اب تو زیادہ تو پھر کیوں اپنے ماں کے گھر رہا جائے اب اپنے لئے خود اپنے بچوں کے لئے سوچنا چاہیے جو انہوں نے سوچا اور بالاخر سب کی مشترکہ جد و جہت سے سپنا کو گھر مل گیا ہے اور سپنا یہی کہہ رہی تھی کہ میری دعا ہے کہ ہمارا خود کا گھر ہو جائے اور میں بہت محنت کروں گی اور اب ان کا جو ہے بھگوان وہ اب مشکلات نہ لائے زندگی میں اور واقعی ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اب بس زندگی تو خیر ہے ہی نام دکھ اور خوشی کا لیکن یہ کہ ایک لڑکی کے پر لگتار اتنی بڑی دکھائے بار بار تو وہ واقعی میں بہت بڑا ہوتا ہے پہاڑ کی طرح تو وہ جو ٹوٹا ہے ان پر آپ ایسا نہ ہو کیونکہ اب دو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے سپنا نے جینا ہے اور جینے کے لیے یہ بھی ضروری کہ دل مضبوط اور دل کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ حالات اس نیچ تک نہ آ جائیں جو کہ ان کے ساتھ ماضی میں گزرے ہیں اب زندگی تو سو سو ہوتی ہے وہ چلے گی لیکن کچھ زیادہ ہی معاملات تنگ نہ ہو اور ان کے دوست اچھی ملی ہے اور اس کا پریوار اچھا ہے دوست کا اس کے علاوہ انشو کو یاد کر رہی تھی کہ انشو مجھے بہت یاد آ رہی ہے میں اسے بہت مس کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ انہوں نے دعا کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور بعد نبی انہوں نے دعائیں مغرہ کی اور گھر کو انہوں نے جو کہتے ہیں پاک کرنا کہ دیں یا برکت لانے کے لیے جو ان کے رواج ہے وہ کیا اور پھر ان کی دوست نے کہا کہ تم ہاؤس ٹور کروانا تو انہوں نے کہا ہاں بلکل میں آپ کو پورا ہاؤس ٹور نہیں کرواری بعد میں کرواؤں گی ہاؤم ٹور تو خیر یہ ہوا وہ خوش نظر آری تھی اس نئی زندگی کا ان کی نئی زندگی سمجھ دیں آغاز نیا ہے اب نئی زندگی ہے اور یہ اس زندگی سے بہت ہی الگ ہے جس میں پتی ہوتا ہے اور پتی ذمہ داری نہیں بھاتا ہے اور اس کی بچے ہوتے ہیں اور پھر سات سسر ہوتے ہیں پھر اس اب کا کہا سنا لے کے چلنا پڑتا ہے لائف کو لیکن اب جو سپنا کی لائف ہوگی وہ خود اپنی ذمہ داری کی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ ان کو ماں بھی بننا ہے باپ بھی بننا ہے اور لوگ ان کو پیار کر رہے ہیں اور انہوں نے لاکے رکھا اب اس موقع پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت سے آ رہا ہیں کچھ لوگ تو ہیں جو کہ وہ درد کو سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ واقعی وہ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سات سسر کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا کہ تم کہاں پر ہو کیسی ہو اپنے پوتیوں کہیں پوچھ لیتے تو کچھ لوگ ہم دردی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ غلط کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ لیکن کچھ لوگ کو پتنی کہے کہ وہ ہے کہ جس بات کو معاملات کو جانتے نہیں ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں کہ آپ سات سسر کے ساتھ ایسا کیا وہ کیوں پوچھیں گے آپ کو جب آپ ادھر سے نکل گئی ہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے تو وہ کیوں ہی پوچھے تو دیکھیں پوچھنا تو ان کو چاہیے یہ تو میں کہوں گی ہنڈر پرسن کہ ان کو پوچھنا چاہیے ان کی پوتیاں ہیں انہیں پر پوتیوں کی لیے معاملات کو صحیح رکھنے چاہیے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے گو کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوتیوں کے رشتے بھی ختم ہو گئے تو بہت سے ایسے ہی لوگ ہیں جو یہاں تک الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جو جو آپ کا پتی تھا پہلا والا آپ نے اس کو مارا ہے دونوں نے مل کے مارا یعنی بھائی پہ بلزام لگ گیا کہ راجویر جو تھے انہوں نے اور سپنا نے مل کے مارا ہے اور آپ اتنی خوش کیوں تھی آپ پتہ لگ رہا ہے کہ افیر چل رہا تھا یعنی کتنی گھڑیا سوچ ہے ہمارے معوشے کی بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی سوچ سن کر کہ آپ لوگ اتنا کچھ دیکھ لیا اس لڑکی کی لائف میں دکھا رہی ہیں کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہی ہے کہ کسی کے دو پتی چلے آئے ہیں اور پھر وہ ایک وائز انہوں نے سنا دی وہ بھی ایک کافی چیز تھی اور بہت سے معاملات بھی جو دیکھنے والے ہیں ان لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو وہ جانتے ہوں گے پھر بھی اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ نے اس طرح کیا ہے آپ نے مل کے کیا آپ نے مارا ہے اور کرونا میں مارا ہے کتی کیا ہلت بات ہے یا دوسرے شہر کو بھی آپ نے اس اپنے ہی نے مارا ہے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کو ان باتوں سے بچنا چاہیے جانت دیجئے اللہ حافظ